وزیراعظم شہباز شریف کارمی چیف جنرل آسم منیر کے ہمراہ لیڈی ریڈنگ اسپیتال کا دورہ دھماکی کی زخمیوں کی آیادت کی اور کمانہ پشاور کی وزیراعظم کو بریفنگ آئی جی پولیس نے ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ بھی پیش کر دی شہباز شریف کو خودکش دھماکی کی اس سیسی ٹی وی فوٹیج بھی دکھائی گئی وزیراعظم نے کہا پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والوں کو صفحہ حسنے سے مٹا دیں گے دہشتگردوں کے مضموم ازائم ریاست اور قوم کے اتحاد سے ناکام بنائیں گے صدر مملکت کی پشاور دھماکی کی شدید مضمت صدر عارف الویکہ کہنا تھا کہ عبادت کے دوران خودکش حملہ کرنے والے اسلام انسانیت اور پاکستان کے دشمن ہیں وزیراعظم نے کہا تحقیقات کریں گے کہ سیکیورٹی کے باوجود خودکش حملہ آور کیسے پہنچا وزیراعظم کہتے ہیں شواہد ہیں افخان سرزمین پاکستان میں ام تباہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے زمنی اور عام انتخابات سے قول دہشتگردی کے واقعات مائنی خیز ہیں پشاور دھماکی کی مضمت کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا دہشتگردوں اور ان کے سرپرستوں اور سہولتکاروں کے خلاف سخت کالبائی کرنا ہوگی سابق صدر عاصف زردارے کہتے ہیں حکومت نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرتے ہوئے دہشتگردی کی نرسریوں کو تباہ کریں مولانا فضل الرحمان بولے قوم باہمی اتحاد اور اتفاق سے ایسے سازش یا ناصر کا مقابلہ کریں وزیرعالہ سنکہ نگرہ وزیرعالہ خیبر پختونخواہ کو فون پولس لائن مسجد دھماکے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا چاہمین پی ٹی آئی امران خان بھی پشاور دھماکی میں قیمتی جانوں کے زیاہ پر افسردہ دہشتگردی کے واقعے کی شدید مضمت کہا دہشتگردی کے بڑھتے خطرے سے نمٹنے کی ضرورت ہے اپنی انٹیلیجنس کو بہتر اور پولس کو مناسب سہلوتوں سے لیس کرنا ہوگا ہر قسم کی دہشتگردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پشاور خودکش دھماکے پر ترجمان امریکی سفارت خانے کا مضمتی بیان ایران اور جرمنی کے بھی مضمت متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار